شابان کا جو مہینہ ہے نا خات توسر قردو سلام کا مہینہ ہے مصطفیٰ کا مہینہ ہے مصطفیٰ کا مہینہ ہے تو مصطفیٰ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے اور مصطفیٰ سے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مصطفیٰ پر جیادہ سے علیہ درست نہیں پڑھا جائے صلاة و سلام کا بقست ورد کرنا چاہیے صلاة و سلام کسی سیغے اور کسی جملے کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں خاتوں سے میں یہ نتا سنجھنا چاہتا یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے کچھ سیغے اور کچھ اشار اور کچھ جملے ایسے ہیں جس کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا دیا اور سوچتے ہیں یہ پڑھا جائے تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں ورنہ نہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے بہت بڑی یہ گمراہی ہے سب سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو عربی میں اور جس کی تعلیم مصفحہ نے دی ہے یا صحابہ پڑھتی تھی اللہمہ سلی علیہ وسلم مولانا محمدین کے پیرائے میں جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے الفاظ بدلے رہتے ہیں وہ سب سے بہتر صلی اللہ علیہ وسلم اور عدو کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو بات کہیں میں نے لکھا دوسر نے لکھا تیسر نے شہر وہ سب بات کی پیداوار ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں زیرا چاہیے اس پر سنیت کا دار و مدار رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ تبھی سننی ہے ورنہ سننی نہیں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصل وہ ہے جو صحابہ پڑھتی تھی تابعین پڑھتے تھی اہل بیت پڑھتے تھی وہ اصل صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عربی کے سیغنی سے ہوتی ہے ہاں ان الفاظ کو اور ان مزامین کو اردو کے پیرائے میں نصر میں یا نمہ میں بڑھا لیا جائے وہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہے مگر ادار جو پہ نہیں پہو سکتا جو متفاہ سے یا صحابہ اکرام اور حال بیت کے زبان سے نکلا ہے اصل صلاة و سلام ہوا بات کا بات کا ہے پہلے کا پہلے کا ہے جب سابقینِ اوالین کے درجہ تک بات کے صحابہ نہیں پہو سکتے تو سابقینِ اوالین کے زبان سے نکلا ہوا دورو شریف کا کلمہ بات کے لوگ اس زبان تک کیسے پہو سکتے ہیں تو صلاة و سلام اس مہنے میں بقثت پڑھئیے